نیا نہیں ملے گا تمہیں آئی کوڈ میں ہی آتمدہ لیکپال مہودے کے سواس ہے کہ یہاں بابا کا بلڈوجر چلے گا اور نہیں چلے گا تو میں بابا کے یہاں جا کے وہاں ہی آتمدہ کرلوں گا بابا کا بلڈوجر جنگہی میں بھی آئے تیرہ چودہ اکڑ یہ اویت طریقے سے اپنے نام کر رہا ہے تلا بھیٹا اوسر بنجر کی جمین اپنا حق مانگنا اس دیس اور اس دنیا میں گناہ نہیں ہے اور یہ گناہ تب نہیں ہے جب اترپردیس میں یوگی عادتنات جیسا مکہ منتری ہو جو صاف طور پر کہتا ہے کہ اپرادیوں اور بردماسوں کے لئے اترپردیس میں کوئی جگہ نہیں ہے آتمدہ کا پوسٹ وائرل ہوتی ہے سب سے پہلے تو کرائم بران جونپور کا فون آتا ہے مجھے آلہی میں جونپور جلے میں ایک آتمدہ کا پوسٹ وائرل ہوتا ہے جس کے بعد پورے پرساسن محکمے میں ہر کم مجھ جاتا ہے جس یوگ نے آتمدہ کی پوسٹ کری تھی وہ اس وقت میرے ساتھ ہیں یہ لگاتار جونپور جلے کے جنگہی میں بھوم آفیاؤں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی مل رہی ہے اور ترہ ترہ سے انہیں پرطاریت کیا جا رہا ہے تو ایسی کیا ستھی آئی کیا نوبت آئی جس کی وجہ سے آپ کو آتمدہ ساروزنی کا آتمدہ کرنی کی اپنی بات کہی ہماری بھوئی دھری جمین پورووجو کی جمین ہمارے ساتھ ساتھ گاؤں کے لگ بھگ 28 سنیا لوگوں کی بھی جمین ہے اس برسٹین پہ جی اور دبنگ بھوم آفیاؤں دوارہ ہمارے گاؤں کے ہی دبنگ بھوم آفیاؤں دوارہ کبجہ کر لیا گیا ہے اور جب ہم گئے اپنی جمین مانگنے کے لیے تو مجھے ڈاٹ پھٹکار مار کر بھگا دیا جاتا ہے وہاں سے اور اس سمبت میں جب ہم نے تحصیل دیوش کے دن مچھلی سہر کئی بار سکایت کیا تو اس میں لیکپال مہودے دوارہ ریپورٹ لگائی جاتی ہے کہ آپ کی بھوئی دھری جمین ہے اس کے باوجود ہمیں لگاتار پتاریت کیا جاتا ہے کہ آپ اپلیکیشن کیوں دیئے ہیں بھوم آفیاں دوارہ تو آپ انہیں لگاتار بھوم آفیاں کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں 28 ان لوگوں کی بھی جمین وہاں پہ ہے تب اگر 28 ان لوگوں کی جمین ہے تو مطلب معاملہ بہت بڑا ہے اور آپ نے ایک بات اور کہی کہ یہ جانپور کے سب سے بڑے بھوم آفیاں ہیں سب سے بڑے بھوم آفیاں ہیں اور میں آپ کے چینل کے مادیام سے ادھکیاریوں سے نیویدن کروں گا ان کی پورے سمپت کی جاج کروا لی جائے تو دودھ کا دودھ پانی کیا پانی ہو جائے گا ان کی لگ بھک 26 اکڑ جمین ان کے پریوار کی ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ لگ بھک 13 14 اکڑ یہ اوائیت طریقے سے اپنے نام کر رہے ہیں تلاب بھیٹا اوسر بنجر کی جمین پتہ کروا کر پورو میں تین پنچ ورسی گرام پردھان بھی رہے ہیں پتہ اپنے پریوار کے ہی نام کروا کر انہوں نے اپنے پریوار کے نام سبھی اوسر بنجر تلاب کی جمین کروایا ہیں اور جس کی جاج مجلد ہی سمبندیت ادھکاریوں دوارہ کرواوں گا بابا بلڈوزر کی سرکار میں آپ گوہار لگا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اتر پردیس میں جتنے بھی بھوم آفیاں ہیں وہ پوری طرح سے پریسان ہیں پھر آپ کو کیا امید نہیں ہے کہ آپ کو نیائے مل پائے گا آپ آتمداح کی بات کر رہے ہیں امید تھی لیکن جب ہم نے سمبندیت ادھکاریوں کو شکایت کیا اس کے بعد لیکپال مہودے نے غلط ریپورٹ لگا کر یہاں درسا دیا کہ جنگھائی کے بھوم آفیاں بھوم آفیاں ہیں یہاں کسی کا بلڈوزر نہیں چلے گا ان کے ریپورٹ سے یہاں ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کسی کا بلڈوزر نہیں چلے گا لیکن مجھے بسواس ہے کہ یہاں بابا کا بلڈوزر چلے گا اور نہیں چلے گا تو میں بابا کے یہاں جا کے وہاں ہی آتمداح کر لوں گا اب تو یہ مجھے بتائی لیکپال کی کیا لیپا پوتی آپ اس بارے میں مجھے بتا رہے تھے لیکپال کی سب سے پہلے تو میں بھوم آفیاں کے خلاف ایک اپلی کے سن دیا تھا جو جنگھائی میں پرائیویٹ بس چلتا ہے وہاں پہ کچھ سرکاری جمین ہے اوسر بنجر جس کی سکایت ہم نے سمبندیت ادھکاری مچلی شہر کو کیا تھا لیکپال مہودے اس میں ریپورٹ لگا دیتے ہیں کہ یہاں اوسر بنجر نہیں ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے چینل کے مادیہم سے یاد اوسر بنجر جمین وہاں نہیں نکلے گی اوسر بنجر جمین وہاں نہیں نکلتی ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ جو بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا ویڈیو آپ کے چینل کے مادیہم سے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اپنی بھودھری وہاں سے چھوڑ دوں گا اور میں ید گلت پایا گیا تو لیکپال مہودے کے خلاف ہائی کوٹ جاؤں گا اور انہیں ہائی کوٹ کھیچ کر نیای کی گوہار لگاؤں گا نیای نہیں ملے گا تو میں ہائی کوٹ میں ہی آتمادہ لیکپال مہودے کے خلاف کروں گا جس کے جمعیدہ لیکپال ہوں گے تو یہ مجھے بتائیے پرساسن کا کیا لیکھا جو کا ایک اس طریقے سے جب آپ نے آتمادہ کی بات کری تو پورے پرساسن میں ہر کم مچ گیا پھر سمبندیت ادھکاریوں نے آپ سے بات چیت کئی تو کیا کچھ سامنے نکل کے آیا آتمادہ کا پوسٹ وائرل ہوتے سب سے پہلے تو کرائیم برانچ آنپور کا پھون آتا ہے مجھے سننے لیے آدھا جی تھے انہیں نے پورا معاملہ جانا ہم سے پھون پر معاملہ جاننے کے بعد انہوں نے پورا ڈیٹیل مگائی لیکپال کا نمبر اپلیکیشن جو سچھا مدھکاریوں کو دیا گیا ہے ہماری فوٹو جگہ کی فوٹو ڈیٹیل مگا کر انہوں نے بتایا کہ ہم اسے لکھناو بھیج رہے ہیں لکھناو بھیجنے کے بعد لگ بھگ پہنے پانچ بجے ہمیں ڈیٹیل مچھلی سہر کا پھون آتا ہے انہوں نے معاملے کی جانکاری لیا بتایا کہ آپ مچھلی سہر سنمہار کو ملیا تو ہم نے کہا مچھلی سہر تو مجھے آنا ہے لیکن آتمادہ کرنے آوں گا کیونکہ اب ہمیں نہیں آئے کہ امید نہیں رہ گئی تو انہوں نے مجھے سمجھایا بجھایا اس کے بعد میں لگ بھگ سات بجے یسو صاحب کا پھون آتا ہے مجھے یسو میرگنج سری بھجیز گپتہ جی کہ کیا معاملہ آپ کا تو ہم نے بتایا ہماری دھری جمین ہے جو گاؤں کے بھوماپیاں دورہ کبجہ کر لی گئی ہے تو اس میں یسو صاحب بولی کہ آپ نے مجھے بتایا تو میں نے کہا کہ ابھی ہم نے آپ کو ایسی کوئی جانکاری نہیں دی ہے تو یسو صاحب نے آسواسن دیا کہ آپ کی جمین ہے اس کی جاج پرتال کر اگر آپ کی نکلے گی تو آپ کو دی جائے گی اس سمبند میں میں گھر سے لگ بھگ سات سات بجے گھر سے نکل گیا نیبھاپور کے لیے اپنے بھوما کے ہاں مجھے ڈر تھا کہیں پرساسا مجھے پستاج کے لیے اٹھا لے اٹھانے کے بعد پستاج کرے گی تو میں مچھلی سار گیا تو رات میں لگ بھگ بارہ بجے رات کو لگ بھگ بارہ بجے چٹاوری گاؤں سے نیبھاپور کے چٹاوری گاؤں سے جنگھائی میرگنج کے جنگھائی چوکی انچارج سے چوکی انچارج امڈی راجپوس سہی چار اینے سپاہی اور ستہریہ پولیس کی ٹیم ہمارے بھوما کے گھر پر ساید موبائل ٹریس کیے تھے یا کیسے پہنچے وہ مجھے جانکاری نہیں ہے پہنچے تو میں سویم دروازہ کھولا اور امڈی صاحب سے ہم نے پوچھا کیا بات ہے تو بولے کہ آپ کے لیے ہی آیا ہوں چلیے آپ تو میں خود ان کے ساتھ گیا گاڑی میں بیٹھا تو مجھے تھانے لے جایا گیا میرگنج تھانے لے جا کر رات میں میں وہیں بیٹھا تھانے پر لگ بھگ دو دو سوا دو بجے یہ ایس ڈی ایم مچھلی سہر مانی سری راجے چورسیا جی اور سی او مچھلی سہر مانی سری اتر سنگھ جی اور لیکپال جی لیکپال سری سندیب دوبے جی آئے ایس ڈی ایم صاحب نے ہم سے پوری معاملے کی جانکاری لی تو ہم نے بتایا کہ ہماری بھوئندھری جمین پر لیکپال صاحب نے یہ ریپورٹ لگائی کہ یہاں ان کی بھوئندھری جمین ہے تو بھوئندھری جمین ہے تو وہاں لیکپال کچھ کر بھی نہیں پائیں گے ان کو لگانا ہے ان کی مجبوری تھی تو ہم نے ایک سکھا تھا اور کیا تھا کہ بھوماپیاں دورہ او سر بنجر کی جمین میں آوائد کبجہ کیا گیا ہے اس میں جو کی پورڑ روپ سے غلط ریپورٹ لگا دی گئی کہ یہاں سر بنجر نے سر بنجر ہے لیکپال نے دیا کہ جنگہی میں کوئی بھوماپیاں ہے ہی نہیں جی یہاں اسی سے میں تنگ آ گیا کہ اب مجھے نے آئے کہ امید نہیں رہی تو میں جی کر کیا کروں گا اسی لئے ہم نے ایک پوسٹ آتمادہ کے لیے کیا تو اب امید ہے کہ پرساسن آپ کی مدد کرے گی پرساسن دورہ آسواسن ملا ہے کہ جو لیگل پروسس ہے آپ کریے یا ڈی ایم صاحب سویم بولے ہیں کہ میں چل کر آپ کی جمین نفوا کر الگ کروا کے دوں گا اور مجھے بسواس ہے کہ ملے گا یا ڈی ایم صاحب سے اس دن میں نے بولا بھی تھا کہ سر اگر ملا تو ٹھیک نہیں ملا تو اب میں سیدھا بابا بلڈوزر ناتھ کے آواز پر لکھناو پر جا کر ان سے ملنے کا پریاز کروں گا ان کو معاملے کی جانکاری دوں گا اور یہ دن وہاں بھی مجھے نیا نہیں ملے گا تو پھر انتیم بکلپ کیا ہوتا ہے آپ سبھی کو معلوم ہیں